مبسکر دوستو میں ہنیل سینی اپنے یوٹیوب چینل اسمارٹ انسورنس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور بیما کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جس میں بیما کئی ترپیار کے ہوتے ہیں لیکن ہمیں جب ہم ٹو بلر بیما کرانے جاتے ہیں یا فور بلر انسورنس کا بیما کرانے جاتے ہیں یا پھر کمرشیل گاڑیوں کا یا بڑی بڑی یا ہیلت انسورنس لے لیجے آپ تو سب سے پہلے ہم جب بیما کراتے ہیں تو بیما کی اٹرمن کنڈیشنوں کو بیسیس کر دیان رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی چیز کی بیما کی سٹارٹنگ سے ہی جانکاری مل جاتی ہے یا ہمارا سواست خراب ہو یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو ہمیں بیما کا چھو ویس رہتا ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی کلیر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو فور بلر کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری دوں گا کہ فور بلر کا بیما لینے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا بیسیس کر دیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو بیما کے آپ کو بتا دیتا ہوں بیما دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلی چیز تھرڈ پارٹی انشورنس جو تو آپ بیسیگلی سب جانتے ہی ہوں گے کیونکہ جب بھی گاری روڑ پہ چلتی ہے یا سرک پہ چلتی ہے یا بے پہ چلتی ہے تو ہمیں تھرڈ پارٹی انشورنس تو کمپلسری کرانا ہی رہتا ہے اس کے بعد آتا ہے اپنا کمپرینسی پالیسی یا ہمیں نورمل پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں یا فرس پارٹی انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں جو فرس پارٹی انشورنس ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ اون رہتی ہی ہر چیز جیسے آپ کا فرس پارٹی انشورنس ہے اس کے ساتھ ہی آپ جیسے کہ مان لی جی پاس سال ہو گئے گاڑی کو پاس سال کے بعد آپ کا سکسٹی پرشنٹ فیفٹی پرشنٹ یہ نورمل کرنے لگتا ہے وہ آپ کا کمپرینسی پالیسی اگر آپ نے نئی گھڑی کی بھی کمپرینسی پالیسی کرا لی ہے تو ابھی وہ کٹنا سٹارٹ ہو ہی جاتا ہے آپ کا فرس سال میں آپ کا پانچ پرشنٹ کرتا ہے جیرو سے چھے مہینے تک آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا چھے کے بعد میں بارہ تک آپ کا پانچ پرشنٹ کرنے لگتا ہے بارہ کے بعد مجیفر جیسے ہوتا جاتا ہے سمیں بیتے دس دس پانچ پرشنٹ آپ کا انکریز ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایک چیز کر لیجئے میرے چینل کو جو سمارٹ انشورنس ہے اس کو سسکرائب کر لیجئے جس سے جو بھی میں آپ کو آگے کا ویڈیو اپ ڈیٹ آگے کا جو ویڈیو بناوں گا وہ جو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے سکرین پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو آج انشورنس سے جڑی گئی ہر چیز کو بتاؤں گا کہ ہم جب نئی گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے بیما کرانا چاہیے رینووڑ ہو تو ہم کیسے کرائیں کیا ہے کہ جب ہم گاڑی تو لیتے ہیں تو ہمیں اتنا بیشیس کا دھیان دیتے ہی نہیں کسی چیز پر کہ ہمیں بیما کہاں آیا کونسی کمپنی سے کس طرح کا بیما ہمیں کرانا کمپل جاری ہے تو اور زیادہ تر ہم اس کا فائدہ بھی نہیں لے پاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بیما کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بیما دو پرکار کا ہوتا ہے یا کمپرین سی پالیسی اگر آپ کی گاڑی سے کسی ترڈ پارٹی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے یا پھر اس کو جانمال کی حنی بھی ہو جاتی ہے تو فرس پارٹی یا نارمل بھیما آپ کا کام کرتا ہے جو سب سے پہلے اگر اس کو چھوٹیل ہو جاتا ہے جو بھی پیمئیم سامنے والی پارٹی کیس کر کے بکیل کے دورہ جو بھی پانچ لاکھ دس لاکھ کا جو بھی پیمئیم وہ اپنی اوپر دائر کرتی ہے تو اس کا کیا رہتا ہے کہ انشورنس اس کے ہینڈل سے کرتی ہے آپ کا تو اس میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے تو ایسا only first party کے اندر رہتا ہے اس کے بعد میں اگر آپ third party انشورنس کرالوگے آپ کو third party کے اندر بھی بھی مرائے گا اس کا بھی آپ کو third party کا سامنے والی party کو بھی آپ کو برابر پیمنٹ چلا جائے گا آپ کے کسی کو لگ جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس کا third party انشورنس اس میں بھی کبر رہتا ہے لیکن first party جب ہم کراتے ہیں تو اس میں ہماری گاڑی کا بھی انشورنس کبر ہو جاتا ہے تو اس کمپلسری ہمیں first party یا third party تو کرانا ہی پڑے گا گاڑی اگر ہم روڈ پہ چلا رہے ہیں دوسری چیز ایک ایک topic کیوں پر میں آپ کو بتاؤں گا کل آپ سے اسی سمیے پر آپ کو first party کے بارے میں اور بھی add on چیزیں رہتی ہیں ان کے بارے میں update کروں گا تو جڑے رہیے میرے چینل سے smart انشورنس سے اور سسکرائب جرور کرتے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی share کریے جس سے کہ وہ بھی اپنے گاڑی جو گاڑی خرید رہے ہیں ان سے وہ پہلے سے ہی update رہے ہیں ٹھیک ہے سر نمسکار Жگہ ڈüری ہوتے ڈیوی